دوستہ ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو آج دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردھان منتری نرین موڈی کے اوپر گرجہ سدین ہوئے سی بولے ٹی راجہ کو بچانے کے لیے بی جے پی کر رہی ہے تاور توڑ کوشش بتائیں گے دوستو کیسے بی جے پی مدد کر رہی ہے ٹی راجہ کی وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ہیمن سورین کا بی جے پی کے اوپر بڑا عملہ بولے میرے گلے پر ریتی فیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں ڈروں گا نہیں اور نہ ہی میری سرکار جائے گی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسلاح آپ کو بتا دیں سو ناری فوگاٹ کا ویڈیو وائر ہونے کے بعد بھستے ہوئے نظر آ رہا ہے کئی بھاچ پائی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ششیدھرون نے کی خوشبو کی تعریف جی ہے دراصل آپ کو بتا دیں بی جے پی نیتا خوشبو کی تعریف کرتے ہوئے ششیدھرون نے بولا کہ واقعی میں محلاؤں کی ریسپیکٹ کرتی ہیں خوشبو نے بلکی زبانوں کا ساتھ دیا ہے بی جے پی نیتا ہونے کے باوجود بھی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو غلام نوی آزاد کے جانے پر بھڑ کے ملک ارجن کھڑ سے بولے جب پارٹی کا کرد اتارنے کی بات آئی تو بھاگ نکلے آزاد اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر دوستو آزاد کے بعد کانگریز کے ٹی وی پروکتہ سلمان سلمان نے بھی جو یہاں پر دوستو اپنا استفاہ دے دیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر سچن پائلٹ کا غلام نوی آزاد کے اوپر بڑا حملہ بولے فرال غلام نوی صاحب نے جس طریقے سے استفاہ دیا ہے یہ وقت ٹھیک نہیں تھا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے ارون کے جیوال نے بولا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے ان بھاچپائیوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ گھوٹالا کیا ہوا ہے صرف گھوٹالا گھوٹالا چلنا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر دوستو اکلیش نے کر دیا دوہ دار چوبیس کا کھیلے کی شروعات اکلیش نے ابھی سے نکائی چناؤں کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہیں پر دوستو کانگریف اور جھارکن سرکار کی ہوئی بیٹھک بیٹھک میں لیے گئے کئی اہم فیصلے ہیمن سورین نے بتایا کہ کیسے چناؤں آئے ہوگ اور پوری کیندر سرکار ان کے خلاف سازش رچ رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو ساری خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلحال خرچلی اور بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دوستو آپ کا دلہ بھارتی جنتہ باٹی کے اوپر گرجے ہیمن سورین بولے فیلحال چار پچھلے چار مہینے سے میری سرکار گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پوری کی پوری کیندر سرکار میرے خلاف سازش رچ رہی ہے آپ کو بتا دیں دوستو ہیمن سورین نے بی جی پی کو اوپر حملہ بولتے ہوگا کہ پوری بھارتی جنتہ پارٹی ان کے خلاف پچھلے چار مہینے سے چال بازیاں کر رہی ہے جال سازی کر رہی ہے اور ان کی سرکار گرانے کی کوشش کر رہی ہے اسی کو لے کر جم کر حملہ وار ہوگا ہیں دوستو اور یہی کارن جو ہیمن سورین نے بی جی پی کو گھیر لیا ہے ہیمن سورین نے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر حملہ بولتے ہوا کہ دراصل بی جی پی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان کی سرکار کو گرا دے ہیمن سورین نے کہا کہ یہ لوگ ایک دھراتی بنا رہا ہے جس سے ملا گلہ ریت سکے لیکن اب تک وہ والی دھراتی بنا نہیں پائے ہیں ہیمن سورین نے کہا کہ فیلال بی جی پی کتنی کوشش کر لے وہ جھارکھن کی سرکار کو گرا نہیں پائے گی یہ سرکار اپنا پورا کارکال کرے گی اور انت تک یہ سرکار چلے گی آپ کو بتا دے دوستو سورین کی سرکار کوئی آج کی نہیں ہے لگ بگ اس سرکار کو دو سال سے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے سرکار نے ابھی دو سے دھائی سال پورا کیا ہے دوستو ہیمن سورین سرکار نے اور ایسے میں بی جی پی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ کانگریز اور سورین کی ملی جلی سرکار جو ہے اس کو کسی طریقے سے گرا دے لیکن آپ کو بتا دے بھارتی جنتہ پارٹی پوری طریقے سے فیل ہو رہی ہے ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کانگریز کے تین نیتاؤں کو خریدنے کی کوشش بھی کی گئی تھی لیکن اس میں بی جی پی پوری طریقے سے فیل ہو گئی تھی اس لیے فیل ہو گئی تھی کیونکہ پشم بنگال کی پولیس نے ان لوگوں کو ان ویدھاکوں کو رنگے ہاتھ پیسے سمیت پکڑا تھا اور اس کے بعد ان لوگوں نے بہانے بازی بھی بنائی لیکن کئی نہ کئی بنگال پولیس سمجھ گئی تھی کہ فیلال یہ لوگ اتنا کیش لے کر جا کر رہا ہیں اور یہی کارانے جو پوری طریقے سے منتہ بینہ جی کی پولیس نے ان کو دھردہ بوچا تھا اب آپ کو بتا دے بری طریقے سے جو یہاں پر ہیمن سورن نے بھارتی جنتہ پارٹی اور اگیڑ دیا ہے جن بی جے پی نے یہ سوچا تھا کہ فیلال وہ کسی طریقے سے اپنا آپ کو بچا لے گی لیکن دوستو آپ سمجھ یہ وہاں پر بھی بی جے پی کا دعا فیل ہو گیا دسل اب ان کی چالے سب کو پتا چل چکی ہیں خرید فروش کرتے ہیں اس لیے سب دو خدم کا آگے کا سوچ کر چلنا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دست اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے جی آپ کو بتاتے چلیں دوستو تی راجہ کو بچانے کی پوری کوشش عاصم وقام نے کھلا مورچہ دسل دوستو آپ کو بتا دے گودی میڈیا اور مودی سرکار ایک طرف تو تی راجہ کو باہر نکالنے کا ناٹک کر رہی ہے تو دوسری طرف دوستو مودی سرکار نے اپنے گرگو کو لگا دیا ہے تاکہ وہ کسی طریقے سے تی راجہ کو بچا سکے جی ہم آپ کو بتا دے بھاجپا کا جو سب سے قدع اور وکیل ہے دوستو تی راجہ کے لیے وہ پہروی کر رہا ہے وہ انہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو بتا دے تی راجہ نے پیغمبر محمد صاحب کے بارے میں بھندر ٹپنی کی تھی آڑی تیڑی باتیں بولی تھی اور یہ پورا معاملہ منور فاروخی کو لے کر تھا دوسری آپ کو بتا دوں حیدر آباد میں منور فاروخی کا شو ہونے والا تھا اس شو پر روک لگانے کی کوشش کی گئی اور یہی کارنیں جو منور فاروخی کے لیے جب یہ کیا گیا تو وہاں پر آوازیں اٹھنے لگیں تو تی راجہ نے ایک ویڈیو بنایا اور اس میں انہوں نے منور فاروخ شمید کافی کچھ بول دیا پیغمبر محمد صاحب کے بارے میں اور یہی کارنیں جب تی راجہ کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے اب آسدین اویسی نے جب ان کے اوپر کاروائی کرائی تو بھاچپائیوں کو مرچی لگ گئی ہے دراصل دوستو میڈیا کے چلا رہا ہے کہ اب کیا بھائی جان تے کریں گے کہ کیا ایک قوم تے کرے گی کہ کس کے لیے کیا خانون ہونا چاہیے یعنی کہ دوستو پوری میڈیا اپنے کام پر لگ گئی ہے اور اس سارے معاملے کو اویسی کو اوپر الٹنے کی کوشش کر رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں دراصل تی راجہ کو لے کر زی نیوز نے ایک جھوٹی خبر چلائی اور زی نیوز نے چلائی کہ کیسے جو ہیں یہاں پر اویسی تی راجہ کو فسانے کی کوشش کر رہا ہے اب آپ سمجھ دی دوستو عصیم وخار نے زی نیوز کی اس پترکار دوستو ندھی کی کو مہتور جواب دیا عصیم وخار نے کہا کہ آپ ایک کام کرو پترکار تھا چھوڑو اور مجھے اپنا جو یہاں پر ایسا پترکار رکھ لو میں آپ کو نیوز لالا کر دوں گا اور آپ چلانا دراصل دوستو جب تی راجہ نے ویدھائی کی کا پرچہ بھرا تھا تب اس نے لکھا تھا کہ اس کے اوپر ترتالیس کیس چلنا ہے اور ایسے ویسے کیس نہیں دوستو ہیٹ سپیچ کے لوگوں سے گنڈا گردی کرنے کے مارپیٹ کرنے کے اور کئی طریقے کہ اس کے اوپر کیس مقدمے درج تھے آپ کو بتا دو جب اس کے اوپر یہ مقدمے درج تھے دوستو تو کئی سوال یہاں پر کھڑے ہونے لگے ایسے بات کو دوستو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے کہ فیلال ان جیسے لوگوں کے اوپر جو کاروائیاں ہوتی ہیں تو اس کو بی جی پی بچانے کی کوشش کرتی ہے ایک طرف تو بی جی پی یہ ناٹک کر رہی کہ ہم نے ٹی راجہ کو باہر نکال دیا ایک ہفتے کے لیے دس دن کے لیے سسپنڈ کر دیا سوال پوچھائے کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے سسپنڈ کیوں نہ کیا جائے اور دوسری طرف دوستو بی جی پی نے اپنے قدہ ور وکیل کو ٹی راجہ کو بچانے میں لگا دیا ہے ظاہر سی بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی دکھاتی کچھ اور ہے دوستو اور کرتی کچھ اور ہے نریندر موڈی کا لال خلے سے وہ جھوٹا بیان کہ فیلحال محلاؤں کی ہم سرکشہ کرتے ہیں محلاؤں کی عزت کرتے دوستو موڈی پوری طریقے سے فیل ہو چکے ہیں ظاہر سی بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو کرنے کی کوشش کر رہی دوستو اس میں وہ پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہے آج جو دیش میں سامپردائکتہ اور نفرت فیل لائیے یہ آپ کے اور ہمارے سامنے اس سے پہلے بھی دوستو آپ نے اٹھنا چاہیے کیونکہ فیلحال یہ بھاچپائی لگاتا ہے جھوٹ کی راجنیتی کرتے ہیں دوستو اور جو جھوٹ کی راجنیتی ہوتی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے اسی لیے بی جے پی کے نئے ہتھیار ڈال دینا چاہیے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکلکاری جی ہے دوستو آپ کہتا بھارتی جنتہ پارٹی کو لگے گا دوستو بڑا جھٹکا کانگریس کے ان تین ویدائکوں کی صدستہ رد ہوگی دوستو جنہوں نے کیش کائنٹ میں فسے تھے داصل دوستو آپ کو یاد ہو اب یہ حال ہی میں جھارکھن کی سرکار گزانے کے لیے ایک بڑا کیش اماؤن کانگریس کے تین ویدائکوں کے پاس سے برامت ہوا اور یہ کیش کسیوں نے نہیں بلکہ پشم منگال کی پولیس نے برامت کیا تھا آپ کو بتاتے چلیں ان کے پاس بھاری کیش ہونے کے کارن کانگریس کو ان کی نیت کا پتہ چل گیا تھا جس کے لئے کانگریس نے ان کی صدستہ رد کرنے کی بات کہی تھی اور اب ایسا ہی معاملہ نکل کر سامنے آیا ہے آپ کو بتاتے چلیں سپیکر نے ان تینوں کو چٹھی بھیج دیئے جس میں ان تینوں کی صدستہ رد ہوگی اور کانگریس ان کی صدستہ رد کر آ رہی ہے ظاہر سی بات ہے کیش کائنٹ میں تینوں فسے ہو اور ان کے اوپر دوستو گمبی آرہو پھر رشوت لینے کا بیجے پی سے ظاہر سی بات ہے بیجے پی نے دوستو ان کو بہت سارا پیسہ دیا کہ تم لوگ یہ پیسہ لو اور جو یہاں پر کانگریس کو گچہ دے دو یعنی کہ جھارکھن کی سرکار جانے ہماری مدد کرو لیکن کانگریس نے ان تینوں ویدھائی کا چھیننے کی بات کہی تھی اب جو یہاں پر سورین کے ساتھ سپیکر ہے انہوں نے ان تینوں کو بھی چٹھی بھیج دیئے جو تین لوگ پکڑے گئے تھے آپ کو بتا دے دوستو بھارتی جنتہ پاٹی کی چال پوری طریقے سے بینخاب ہو جاتی ہے جب جب بیجے پی پوری کوشش کرتی ہے تب تب جو یہاں پر اس طریقے کی چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو اگر بیجے پی اس طریقے کے کام کرے گی اور اس طریقے کے چیزیں کرے گی تو سوال تو اٹھیں گئی سوال سے بھی میرا مطلب یہ بھی ہے دوستو کہ فیلال آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ فیلال اس وقت دیش میں چل کیا رہا ہے اور یہی کارانے جو پردان منطری نرین موڈی بھوری طریقے سے گھر گئے ہیں کیونکہ فیلال دوستو اس وقت دیش میں جو ایک الگ ناہول بنا ہوا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہا اور میں بھی دیکھ رہا ہوں فیلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گاری ششد حرور نے کی دوستو بیجے پی نیتہ خوشبو تیواری کی جو یہاں پر تعریف بتائیں گے آخر کار یہ خوشبو تیواری کون ہے دوستو آپ کو بتا دیں خوشبو بیجے پی کی نیتہ ہے اور بیجے پی کی نیتہ ہونے کے بعد انہوں نے بیجے پی کی جم کر آلوش نہ کی تھی آپ کو بتا دیں بلکی اس بانوں معاملے میں جن گیارہ آروپیوں کو چھوڑا گیا ہے ان لوگوں کے اوپر خوشبو نے تنج کفتے ہوئے کہا تھا کہ آج لوگ تنتر کی حتیہ کی گئی ہے اور جو ہے دیش کو شرنسار کیا گیا ہے گیارہ ریپسٹوں کو چھوڑ کر آپ کو بتاتا چلوں دوستو خوشبو تیلنگنا بیجے پی کی نیتہ ہے ایسے میں جب انہوں نے یہ بات کہی تو کانگریس کے شرشی دھرور نے ان کی تعریف کر دی ان کا کہنا تھا کہ مجھے خوشبو تم پر فقر ہے جو تم نے بیجے پی کی نیتہ ہونے کے بعد بھی سچائی کا ساتھ دیا اور اس طریقے آپ کمنٹ لکھا ظاہر سی بات ہے دوستو اس وقت خوشبو نے جس طریقے سے سمرتن کیا ہے بلکیس کا یہ سبھی کو کرنا چاہیے خاص کر کر دوستو ان مہلہ پترکاروں کو جو لوگ کئی نہ کئی موں میں دہی جمع کر بیٹھی ہیں یا تو دوستو ربی کا لیاقت رو رو کر آسو بہا دیتی ہیں یا پھر انجنہ اومکشپ کے ناٹک چلتے ہیں لیکن آج جب ایک مہلہ کے دوستو گیارہ ریپسٹوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے تب ساری کی ساری میڈیا سو رہی ہے اور دوستو شرم آنا چاہیے ایسی میڈیا کو جو ان جیسے چیزوں کو بڑاوہ دیتی ہے ظاہر سی بات ہے دوستو اس وقت جو چل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں معافی لائق نہیں ہے لیکن سرکار ان جیسے لوگ کو معاف کر کر یہ ساتھ بتا دیتی ہے کہ فیلحال دیش میں جو ہو رہا ہے دوستو اس کی ذمہ دار بھارتی جنتہ پارٹی ہے کیونکہ بی جی پی کو ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں بی جی پی چاہتی ہے کہ دیش میں سامپردائک تھا نفرت فیلے ایک دوسرے کو لوگ مارے کاٹے اور اس لیے بی جی پی کے آئے دن دوستو یہ ناٹک چلتے رہتے ہیں فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ہم ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گاری جی ہیں دراصل دوستو آپ بتا دے غلام نبی آزاد کے پارٹی چھوڑنے پر بھڑکے دوستو سچین پائلیٹ ہے اور بھی کئی کانگریس کے نیتا دراصل آپ کو بتا دے بیتے دن جو ہے غلام نبی آزاد نے پارٹی چھوڑی تھی جس کو لے کر سچین پائلیٹ ملک ارجن کھڑ سے اور بھی کانگریس کے دگج نیتاؤں نے ان پر حملہ بولا ہے ان کا کہنا ہے کہ غلام نبی آزاد بھلے ہی پارٹی سے جا سکتے تھے لیکن جب پارٹی کا کرد چکانے کی بات آئی تو وہ پارٹی کو چھوڑ بھیگے آپ کو بتا دے پون کھیڑا نے حملہ بولتے ہوگا کہ ایک دن ان کو پد نہیں ملا تو وہ کانگریس چھوڑ کر بھاگ گیا جبکہ دوستو آپ سمجھئے پون کھیڑا کو بھی پد نہیں دیا گیا دراصل غلام نبی آزاد کو دوستو ہر پد دیا گیا کانگریس کی طرف سے راج سبا پد تک دیا گیا لیکن اب کوئی پد نہیں دیا گیا تھا دوستو ابھی فیلحال تو دوستو برا مانگا ہے آزاد اور اسی لئے غلام نبی آزاد نے پارٹی کو چھوڑ دیا لیکن آپ یہ سمجھئے دوستو کہ غلام نبی آزاد کا کانگریس کے ساتھ جو سفر رہا ہے وہ بہت بڑا رہا ہے اور ان کو ہر پت سے نوازہ گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دوستو غلام نبی آزاد جو ہیں ان کو اتی سی بات چپ گئے اور انہوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑ دیا کانگریس کو اس کو دوستو کہیں نہ کہیں غلط فیمے ہی لینا چاہیے ہم مان سکتے ہیں غلام نبی آزاد کا اپنا ڈیسیجن ہے لیکن کم سے کم دوستو ان کو ایک ڈیسیجن ایسا تو نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ جس طریقے سے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کو لے کر سوال اٹھ رہا ہے سوال اس لئے اٹھ رہا ہے کہ بھائیہ بھارتی جنتہ پارٹی اس وقت جو راجنیتی کر رہی ہے وہ نہ آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے نہ میرے سمجھ میں آ رہی ہے اور میں نے پہلے بھی بولا ہے دوستو کہ فلال دیش کی استطیقی لگتار بگرتی چلی جا رہی ہے اور اس وقت دوستو دیش میں ایک الگ ہی طریقہ کا ماحول چل رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ایک سازش ہے دوستو وہ پوری طریقے سے بینقاب ہو چکی ہے اور یہ صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ بی جے پی اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کو جو ہیں یہاں پر دوستو ان کے جو آزاد کے ساتھ سمبند ہے اس پر بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ فلال جو آزاد ہیں وہ کہیں نہ کہیں کانگریس کے بی جے پی کے سمپرک میں ہیں فلال ایسا تو نہیں ہے خیر آزاد کا لیکن یہ بات البت ہے کہ غلام نبی آزاد کے پارٹی چھوڑنے پر سب لوگ کافی زیادہ غصہ ہیں اور اس لیے بھی ہیں کہ وہ ایک دم سے پارٹی چھوڑ کر چلے گا جبکہ ان کو ابھی سونیا گاندھی ایک بڑی ذمہ دینے دینے والی تھی دوستو کیونکہ جمہور کشمین میں چناؤں ہونے والے ہیں فلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نگلکہ آرہی اروین کے جیوال کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولین بھادپائیوں کو یہ ہی نہیں پتا ہے کہ گھوٹالہ ہوا کھا ہے دسل دوستو آپ کو ادادے منیس سیسودیا کو گھیرنے میں لگی ہے بی جے پی اور منیس سیسودیا کے اوپر بی جے پی لگتار یہ عارف لگا رہی ہے کہ انہوں نے گھوٹالہ کیا ہے کوئی کہہ رہا ہے 144 کروڑ کا تو کوئی کہہ رہا ہے 1600 تو کوئی 800 کروڑ لیکن دوستو کسی کو پتا نہیں کہ منیس سیسودیا نے آخر کونسا گھوٹالہ کیا ہے اور دوستو بی جے پی کی عادت تو آپ کو پتا ہی ہے جگہ جگہ سرکار گرانے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں اور ہر جگہ دوستو یہ سرکار گرانے میں آگے آگے بڑھتے ہیں مجھے خوشی اس بات کی ہے دوستو کہ چاہے کوئی بھی ہرائے بی جے پی کو چاہے کانگریز ہرائے یا عام آدمی پارٹی ہرائے لیکن بی جے پی کا از دیش سے نام و نشان مٹ جانا چاہیے اور دوستو مجھے نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ ارون کے جیوال ہی جو ہے آپر وہ سم کارڈ ہیں جو بی جے پی کو پوری طریقے سے بی جے پی کے موبائل کو برماد کر کر چھوڑیں گے کیونکہ دوستو صاحب صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ گجرات میں زبردف طریقے سے ارون کے جیوال کا پرچار چل رہا ہے اور کانگریز اور ہو سکتا ہے دوستو عام آدمی پارٹی میں سے کوئی ایک بازی مار لے کیونکہ پچھلے چھبیس سال سے گجرات پر راچ کر رہی ہے بی جے پی لیکن ان چھبیس سالوں میں دوستو گجرات میں کوئی وکاس کا کام نہیں ہوا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نریندر موڈی دوہزار دو میں گجرات کے سی ایم تھے اس وقت سے دوستو جب تک موڈی وہاں کے سی ایم رہے تب تک سب کچھ ٹھیک تھا دوہزار بارہ تک اور اس کے بعد جب پلدھان منتی نریندر موڈی کو پی ایم کینڈیڈیٹ بنایا گیا دوہزار تیرہ میں اس کے بعد سے دوستو گجرات کمزور ہوتا چلا گیا اور لوگوں کی روچی بھی جاتی گئی بی جے پی میں سے اب صاف دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ آج نریندر موڈی اس دیش کے پی ایم ہیں لیکن انہوں نے دیش کے لیے دوستو کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو آپ اور ہم کبھی یاد بھی کریں گے اس سے پہلے کہ جتنے بھی پردھان منتری تھے انہوں نے کم سے کم دیش کے لیے کچھ بنایا ہے لیکن اس دیش کے پہلے نریندر موڈی ایسے پردھان منتری ہوں گے دوستو جن کے اوپر کئی سوال کھڑے ہو رہا ہیں سوال اس لیے بھی کھڑے ہو رہے ہیں دوستو کہ فرحال اب آخر کار یہ پورے کی پوری جانکاری کیا ہے کیونکہ دوستو یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ فرحال ایسا وقت جو ہو رہا ہے سرکار جو کر رہی ہے اس کے خلاف سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر کار دیش کی پروپٹیاں بیج کر بینک ریلوے اور جو ہوای اڈے دوستو بس اسٹوپ جتنے بھی روڈویج بیج دیئے ہیں ساری چیزیں بیج بچا کر سرکار کیا کرنا چاہ رہی ہے کیونکہ سمپتیاں تو بنی نہیں لیکن دیش کی جو نیجی سمپتیاں جو پچھلے پچاس سال میں کھڑی ہوئی تھی ان کو البت بیج دیا گیا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خوب نکل کر آ رہی جی ہیں دوستو آپ بتا دے اکلیش یادہ نے بی جی پی کے خلاف کھولا مورچہ دوہزار چوبیس کو دوتا اکلیش یادہ جیتنے کا بنا رہا ہے معافظہ سٹو دراصل آپ کو بتا دے اکلیش نے ابھی سے نکاہی چناؤں کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اکلیش نے سب ہی لوگوں کو جو یہاں پر دوستو ایک طریقے سے ایکٹیف کر دیا ہے نکاہی چناؤں کی لئے آپ کو بتاتے چلیں نکاہی چناؤں کو لے کر کافی لمبے سمیں سے جو ہے آپا ہور چل رہی تھی ایسے میں یہ صاف ہو گیا ہے کہ فرحال اب نکاہی چناؤں کو لے کر کافی کچھ چینج ہونے والے ہیں آپ کو بتاتا چلوں دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کی اتپردیش میں سرکار ہیں لیکن اس وقت اکلیش یادہ اتپردیش سے بی جی پی کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے دراصل جس طریقے سے تجیسری یادہ نے بیہار میں کھیل کر دیا ویسے ہی اکلیش بھی فراک میں ہیں کہ بی جی پی کے ساتھ کب وہ اتپردیش میں کھیل کریں آپ کو بتاتے چلیں دوستو اتپردیش میں بی جی پی کی بھلے ہی سرکار چل رہی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ بی جی پی کے ساتھ بھی کھیل ہو جائے اتپردیش میں بھی کیونکہ مہاراشت میں تو پہلے ہی ان کا تام جھام بگڑا ہوا اور صاحب دکھائی دیرا کہ مہاراشت میں بی جی پی کو ایک بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے تو یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا دوستو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو لگتا ہے بڑے جھٹکے لگ رہا ہے ایک کے بعد ایک بڑے جھٹکے لگ رہا ہے اور اس میں کہیں نہ گئیں بی جی پی پوری طریقے سے گھر چکی ہے فلحال دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بی جی پی پوری طریقے سے سمجھ پائے گی کیا چل رہا ہے یا پھر نہیں سمجھ پائے گی فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کار رہی جی ہیں ایک بار پھر سے بھارتی جنتہ باٹی اوپر گرجے دوستو آپ کو بتا دے ہیمن سورین بولے فلحال بی جی پی میں اگر دم ہے تو وہ سرکار گرا کر دکھا ہے جھارکھن کی سرکار اپنا سمجھ ندھارت پورا کرے گی آپ کو بتا دے جھارکھن کی سرکار کو گرانے کی لگتار کوشش ہو رہی ہے لیکن ایسے مہمن سورین نے بی جی پی کو للکار دیا ہے سورین کا صاف کہنا ہے کہ فلحال بی جی پی پوری کوشش کر لے اور جب تھکھار جائے تو بیٹھ جانا کیونکہ یہاں کی سرکار نہیں گرنے والی آپ کو بتا دے دوستو اس وقت بی جی پی کے اوپر جم کر ہملاور ہو گئے ہیں اور یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جس طریقے کام کر رہی ہے یا دوستو جس طریقے کوشش کر رہی ہے اس میں بی جی پی اب پوری طریقے سے گھر چکی ہے یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے دوستو کہ فلحال بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک کے بعد ایک بڑے جھٹکے لگ رہا ہے اور وہ بڑے جھٹکے یہ ہیں دوستو کہ بی جی پی چاہے کتنی کوشش کر لے لیکن وہ ستہ محب رہنے والی نہیں ہیں فلحال ہم تو یہی کہیں گے کہ زیادہ زیادہ دوستو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کیجئے پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو مل پائے اور آپ سچی خبروں سے جڑے رہیں کیونکہ ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہے ہیں ملکہ سچی اور صحیح خبریں جو آپ تک سچ کا کام کرے دوستو اور سچ آپ تک پہنچ پائیں فلحال زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر